بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم دیسی خانے کچن میں خوش حمدید آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی زبردست میٹے کے ریسپ شیئر کروں گی آج ہم بنائیں گے بریڈ پوڈنگ بریڈ پوڈنگ بہت مزے کی بنتی ہے اور یقین کر گئے بہت کام خرچ میں تو تین لیئر کے ساتھ زبردست ہی ہم یہ بریڈ پوڈنگ تیار کریں گے تو ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست اس کی تینوں لیئر بنی ہیں تو ویڈیو کو مکمل واج کریں تاکہ آپ ب اس طرح سے زبردستی بریڈ پوڈنگ گھر میں بنا کے تیار کر سکیں گے بہت ہی ہیلڈی بہت ہی مزے کی فٹا پڑ سے ایرابین سٹائل میں ہم میٹھا بلانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جہاں پر ہاف کپ میں نے دودھ لے لیا ہے نارمل دودھ ہے اُبلا ہوا تھنڈا دودھ اس میں ہم ڈالیں گے کسٹرڈ پوڈر کسٹرڈ پوڈر ہم اس میں شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ ٹوٹلی ہم اس میں شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ کسٹرڈ پوڈر اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لمز نہ رہے ہیں آدھا کلو دودھ کے لیے دو کھانے کے چمچ آپ نے کسٹرڈ پوڈر ایڈ کرنا ہے یہاں پہ آدھا کلو دودھ لیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکہل کیسے بوائل آنا شروع ہو چکے ابھی ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ شکر آپ چاہے تو کنڈنس ملک بھی شکر کے جگہ پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ٹیس کے حساب سے تو میں آئی یہ جو میٹھا بنا رہی ہوں میں اس کو بناوں گی شکر سے ہلدھی بنے گا بہت ہی مزے گا بنے گا اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈفرٹ ہوگا شکر ڈال کے ہم اس کو ایک منٹ کے لیے پکا لیں گے یہ تو دودھ میں بوائل آنا شروع ہو چکے ایک منٹ ہم نے دودھ کو پکا لیے شکر کے ساتھ ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے کسٹرڈ جو ہم نے مکس کر کے رکھا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اورانج بلکل لو کر کے شام اور اس کو ہم نے بلکل تھک نہیں کرنا میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اس کو کتنا تھک رکھیں گے تو لو آنج پہ یہاں پہ کسٹرڈ کو ہم تین چار منٹ تک پکا لیں گے تاکہ اس کا جو کچھا ٹیسٹ ہے وہ ختم ہو جائے جو میں چلاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی اس میں لمز نہیں بنے سیم اسی طرح سے آپ نے بھی یہ سٹیپ فالو کرنا ہے جی تو تین چار منٹ تک میں نے لو فلم پہ کسٹرڈ کو پکا لیا تو ماشاءاللہ زبردست ہمارا یہ کسٹرڈ تیار ہو چکے تو آپ دیکھ یہ بہت تھک آپ نے نہیں کرنا ہے اس طرح سے تو چلیے جی چولہ بند کرتے ہیں اور نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ ہم ایک کپ لیں گے بڑے سائز کا اس میں ہم ڈالیں گے ملک پیک کریم آپ چاہے تو فریش کریم جو ملائی ہوتی ہے گھر میں وہ بھی ڈال سکتے ہیں تقریباً یہاں پہ چار کھانے کے چمچ میں ہم ایڈ کریں گے شکر یہاں پہ شکر اس میں ایڈ کروں گی تقریباً ایک سے دو کھانے کے چمچ تو آپ اس کی جگہ پہ کندنس ملک بھی شام شامل کر سکتے ہیں میں اس میں شکر شامل کر رہی ہوں ایک سے دو کھانے کے چمچ یا ٹیسٹ کے حساب سے تو چلیے جی کریم اور شکر کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو اس میں تقریباً میں نے دو سے تین کھانے کے چمچ دودھ بھی ایڈ کی ہے اچھے سے مکس کر لینا ہے دودھ آپ نے بوائل کیا ہوا شامل کرنا ہے تھنڈا دودھ خسپے زورت جہاں پہ ہم بریڈ کا استعمال کریں گے جہاں پہ میں چار سلائس بریڈ جو ہیں وہ یوز کر رہی ہوں میٹھے والا بریڈ لے لیں پیکے والا لے لیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہو وہ لے سکتے ہیں تھب سے پہلے ہم ان کی سائٹ جو ہے وہ کٹ کر لیں گے بریڈ کرمز بنا لیں گے تو یہاں پہ ایک بول لیں گے اور اس طرح سے ہم بریڈ سیٹ کر دیں گے جی تو اس طرح سے ہم جو بیٹر ہم نے تیار کر کے رکھے ہیں مکشر کسٹڈ کا وہ اس طرح سے لگائیں گے اوپر تاکہ بریڈ پوٹ ہو جائے اس کے اوپر ہم لگائیں گے ملک کریم دوبارہ سے ہم اس طرح سے بریڈ رکھیں گے اس کی ہم تین لیئر لگائیں گے کسٹڈ کسٹڈ بہت کرم نہیں ہے نیم کرم ہے ملک کریم تیسری لیئر لگائیں گے سیم پہلے ایک طرح ملک کریم ڈالیں گے کسٹڈ ڈالیں گے اس کی اوپر ہم لگائیں گے کریم تو چلیے جس کو ہم گارنش کرتے ہیں پستہ اور بادام کے ساتھ بہت ہی یمی بہت ہی ہلدی اور بہت ہی مزے کا یہ ایر بین سٹائل ہماری یہ بریڈ میٹھا تیار ہو چکے ہیں یقین کریں نہ ہی ہم اس میں کنڈنس ملک شامل کریں گے نہ ہی ہم اس میں چینی شامل کریں گے بینہ چینی کے بینہ کنڈنس ملک کے ایک سیمپل طریقے سے اس کو گھر میں پڑیوی چیزوں سے بنائیں گے ایر بین سٹائل میں آپ یہ میٹھا گھر میں کم قیمت میں بنا کے تیار کر سکیں گے اتنا یہ مزے کا بن کے تیار ہوتا ہے تو چلیے جی میں آپ کو فائنل لوک چیک کرواتی ہوں ارابین سٹائل زبردست سا ہمارا یہ بریڈ پوڈنگ میٹھا تیار ہو چکے ہیں اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں ابھی موسم اچھا ہو چکے ہیں تو میں اس کو فریج میں نہیں رکھوں گے اگر آپ ٹھنڈا مکانا پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں یہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست تین لیر کے ساتھ زبردست ہمارا یہ مٹھا تیار ہو چکے ہیں اگر میری یہ بریڈ پوڈنگ کی ریسپی اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لیکن لازمی پریس کریں اسے میرے یار نہیں آنے والی ویڈیو آپ ساب سے پہلے دیکھ سکیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک نئی ریسپی کے ساتھ آزر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ